موسیقی 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 بیسٹ بھی یہ ہے کہ آپ موبائل سے پارکنگ لگائیں موبائل سے پارکنگ لگانے کے لیے آپ کو گاڑی کے پاس ہونا میٹر کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے آپ اگر آفیس میں ہیں گھر میں ہیں وہاں سے ہی آپ پارکنگ لگا سکتے ہیں موبائل سے پارکنگ لگانے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا فسٹ یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کوئی بھی میسیج سینڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ جس نمبر پہ آپ میسیج سینڈ کریں گے وہ نمبر صرف اور صرف دبائی میں پارکنگ لگانے کے لیے ہے اگر آپ شارجہ میں پارکنگ لگائیں گے یا کسی اور سٹیٹ میں لگائیں گے تو ان کے ڈیفرنٹ نمبرز ہوں گے جن پہ آپ کو میسیج سینڈ کرنا ہوگا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپشن میسیج کا ہر موبائل میں ہوتا ہے آپ سلیکٹ کریں گے میسیج کریئیٹ میسیج یہاں آپ لکھیں گے سیون ٹو سیون فائیب جی یہ آپ نوٹ کر لیں یہ نمبر ہے جس پہ ہمیں میسیج سینڈ کرنا ہے سیون ٹو سیون فائیب جی تو سیون ٹو سیون فائیب لکھنے کے بعد آپ نے جہاں میسیج ٹائپ کرتے ہیں وہاں آپ نے اپنی گاڑی کا نمبر اور جہاں آپ پارکنگ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک ایریا کوڈ ہوتا ہے ایک زون ہوتا ہے وہ زون کا نمبر بھی آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ زون آپ نے کیسے آپ کو ملے گا پہلے میں آپ کو بتاؤں گی نمبر پلیٹ سے لیٹر یہ دیکھیں جی میری گاڑی کا نمبر ہے پی ایٹ ٹو فور ٹو تھری دوبئی میں ہر گاڑی کے نمبر پلیٹ کے ساتھ اے بی سی کا کوئی بھی ورڈ لیٹرز جو ہیں وہ کپیٹل لیٹرز مست آتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبرز آتے ہیں تو میری گاڑی کے ساتھ آتا ہے پی ایٹ ٹو فور ٹو تھری یہ میں نے لکھ کے پی کپیٹل آپ نے لکھنا ہے پی ایٹ ٹو فور ٹو تھری لکھ کے اس کے بعد آپ نے اس دینی ہے سپیس سپیس دینے کے بعد آپ نے یہ ایریا کوڈ ایریا زون لینا ہے یہ آپ کو ہر جمہان جتنے بھی اور ان کرر کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹو تھری تھری سی یا ٹو فور ٹو ڈی کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اور آپ یہ بھی ایک چیز اور نوٹ رکھیں کہ دبائی میں ہر زون کا ایک مثلا فر ایزمپل کہ اگر آپ دبائی میں پارکنگ ایک ایریا میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ روڈ کے دوسری طرف پارکنگ لگاتے ہیں میں بھی وہاں کا ایریا کا زون ڈیفرنٹ ہو تو یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے یہ نہیں کہ پورے دبائی کے لیے ایک ہی زون چلتا ہے اس طرح نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ نے وہ زون نمبر لینا ہے یا آپ اگر آپ کی ساتھ والی گاڑی پہ بھی کسی نے سٹکر لگا کے رکھا ہوا ہے نکال کے پرینٹ تو آپ ادھر سے بھی یہ نمبر چیک کر سکتے ہیں میں تو اکثر اس طرح کرتی ہوں کہ کوئی سائن بورٹ جو لگے ہوتے ہیں پارکنگ سے وہ ذرا دور ہوتے ہیں اگر وہ مجھے نظر دور سے نہ آئیں تو میں ساتھ والی گاڑی کا سٹکر وہ جھک کے دیکھ لیتی ہوں اور اس پہ یہ نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ نمبر پھر میں موبائل سے لگا لیتی ہوں تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پہلے آپ نے لکھنا ہے گاڑی کے نمبر پلیٹ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زون 233C اور درمیان میں آپ نے ڈالی ہے سپیس تو آپ نے اس کے بعد میسیج کو کر دینا ہے سینڈ دیکھیں جیسے ہی آپ میسیج سینڈ کریں گے تو اس طرح کا میسیج کا رپلائی آپ کو آ جائے گا کنفرمیشن کا اور جس میں آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ آپ کا جو ٹکٹ نمبر ہے اس کی ویلیٹی کتنی ہے اور اس کے بعد اس زون آپ کا کون سا لگایا ہے آپ کے موبائل سے چارجز کتنے کٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ٹرانسیکشن فی کتنی ہے اور اس کی ویلیٹی یہ کتنے بجے تک ویلیڈ ہے فار اگزمپل اگر میں نے آپ لگایا ہے آٹھ بج کے چار منٹ پہ تو یہ ایکسپائر ہوگا نو بج کے چار منٹ تک تو یہ اس جو زون ہے اس میں میکسیمم آپ چار گھنٹے تک اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں چار گھنٹے سے زیادہ آپ نہیں کھڑی کر سکتے تو جب بھی آپ کو میسیج آئی یہ پوری ڈیٹیل پروپر پڑھیں اور اس کے بعد آپ پارکنگ کے دوسرے رولز فالو کریں اس طرح کا میسیج ضرور آنا چاہیے اگر آپ کو اس طرح کا میسیج نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ کچھ دوسرے ایشوز ہو سکتے ہیں نیٹورک کا ایشو بھی ہو سکتا ہے آپ کے اپاس بیلنس بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ساری اس طرح کا میسیج آنا ضروری ہوتا ہے اس طرح کا جب میسیج آ جاتا ہے تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کی پارکنگ کنفرم ہو گئی ہے کوئی پرینٹ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے جب بھی چیکنگ والا ٹکٹ چیکر آتا ہے وہ آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ انٹر کرے گا تو اس کے سسٹم میں یہ آن لائن آپ کا پارکنگ کا ویلی ٹکٹ آ جائے گا اس کے بعد اگر یہ ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ آ کے گاڑی کی پارکنگ میں نہیں آتے آپ کسی آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک ریمائنڈر کا میسیج آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ ریمائنڈر کا میسیج کیسا ہوگا دیکھیں جی کچھ اس طرح کا میسیج آپ کو آ جائے گا کہ ریمائنڈر ٹکٹ نمبر اور آپ کا ٹکٹ اس ٹائم کو ایکسپائر ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ نمبر پلیڈ یا زون لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ آپ اس کو ریپلائی وید وائی آپ کیپیٹل میں وائی لکھ کے تو آپ وہی سیون ٹو سیون فائیو اسی میسیج کے نیچے آپ کو دوبارہ وہ ٹیکسٹ اس کا نمبر بھی نہیں ڈالنا پڑے گا آپ وائی لکھ کے تو سینڈ کر دیں گے تو آپ کا ٹکٹ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے میں تو ابھی گرمی میں جب بھی جاتی ہوں مجھے اگر دور مجھے میٹر پہلے نظر آتا مجھے ٹینشن ہو جاتی تھی اور پھر میں نے ایک دن نوٹ کیا اکثر لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ مشین کے پاس کیوں بھی لگی ہوتی ہے یا دور سے وہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹکٹ نکال کے تو لگا رہے ہوتے ہیں یا سم ٹائم کیونکہ یہاں مشینیں صرف کوئن ایکسپٹ کرتی ہیں تو ہمارے پاس اگر کوئن نہیں ہے تو ہمیں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے یہ پارکنگ کا ٹکٹ لگانے کے تو یہ بہت سمپل اور ایزی طریقہ ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں گے اور آپ اپنی لائف کو ایزی بنائیں گے الحمدللہ دوبئی میں اتنی ترقی ہو رہی ہے ہر چیز اتنی ایزی کر رہے ہیں پاسٹ بھی اور ایزی بھی تو ہمیں اس چیز سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے تو میں نے کہا میں اپنا ایکسپیرینس میں تو کتنے سالوں سے مالموس ٹو ٹو ٹری ایئر سے میں ایسے ہی آن لائن لگا رہی ہوں تو آج میں نے کہا کیوں نہ میں اس پر آئی ویڈیو بناوں کیونکہ اب بھی میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں مینولی وہ نکال کے اس ٹکٹ تو اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے پھر میں میں نے اس کو ضروری سمجھا آپ لوگوں کو کہ میری ویڈیو اپسند آگی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دعا بھی یاد رکھیں اللہ حافظ